مینگائے کے ستائے عباب کو بجلی کا ایک بار پھر زوردار چھٹکا بجلی کی قیمت میں تین روپیس تات پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا کے جانب سے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹفیکشن جاری قیمتوں میں اضافہ اکٹوبر کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا بجلی ساری فین کو آئندہ ما اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی باغوں کے شہر کی فضاء انتہائی خطرناک لاہور آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود عوصت ائر کوارٹی انڈیکس تین سو پچاس سے تجاوز کر گیا مال روڈ پر ایکیو آئی چار سو ساٹھ گلبرگ چار سو تیس جوہر ٹاؤن چار سو دس ریکارڈ شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہائی کورٹ نے ڈرائیونگ کرنے والے کم عمر بچوں کو عدالتوں میں پیش کرنے سے روک دیا ایسے چوہر شخصی زمانت پر کم عمر بچوں کو رہا کریں جسٹس علی زیاب آجوا کا حکم کم عمر ڈرائیورز کا کریمنل ریکارڈ بنانے کی خلاف دائر درخواست پر سمات عدالتی حکم پر سی ٹی او لاہور اور ایس پی سی آر او عدالت پیش ہوئے بغیر لائسنس کے نو ہزار پینتیس افرات کی خلاف مقدمات درج کیے گئے جو ایف آئی آر درج ہوئی ان میں کریمنل ریکارڈ بن رہا ہے ایس پی سی آر او کا بیان عدالت کے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت ڈرائیورنگ لائسنس کی فیسوں میں ہوش روپا اضافہ یکم جنوری سے لرنر لائسنس کی فیس ساٹھ روپے نہیں ایک ہزار روپے ادا کرنا پڑے گی لٹی وی ایش ٹی وی پی ایس پی لائسنس فیس میں بھی اضافہ ہوگا امریکہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں مقیم افرات ایک سو ڈالر ادا کریں گے انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور کے لیے انتظامی کمیٹی کے قیام کی منظوری نگران وزیرعالہ محسن نقوی کے زیر سدارت اجلاس میں اہم فیصلے ڈینگی مچھر کے حملے تھمنے لگے چوبیس گھنٹے کے دوران لاہور میں چوبیس مریز ریپورٹ صوبہ بھر میں پچاس افراد میں ڈینگی کی تصدیق روح سال لاہور میں ڈینگی کے چھ ازار چھ سو چوالیس کنفرم مریز ریپورٹ ہوئے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے اکیالیس مریز ذر علاج ہیں شہباز شریف سے پارٹی کے بلوچستان کے صدر جعفر خان کی ملاقات تنظیمی امور اور عام انتقابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت شہباز شریف بولے بلوچستان ہمارا دل ہے ہماری جان ہے بلوچستان کی ترقی کو پاکستان کی ترقی کا ناغذی تقاضی سمجھتے ہیں دوبارہ موقع ملیا تو بلوچستان سمیت پورے ملک میں دانش سکولوں کا جال بچھائیں گے بلوچستان ملکی معاشر ترقی کا مستقبل میں مہور مرکز ثابت ہوگا سابق صدر عاصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنچاب کے رہنماؤں کی ملاقات سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال کیا گیا پی 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 منڈی بہودین کے عوض داران نے بھی ملاقات کی دوہزار چوبیس کا الیکشن پاکستان کے لیے بہت اہم ہے آٹھ فروری کو ووٹر ہی فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں نون لیک واحد جماعت ہے جس نے ملکی معیشت کو مشکل سے نکالا مسلم رک نون نے ملک سے لوٹ شیڈنگ اور دہشت گردی کو خاتم کیا مسلم رک نون کے رہنماؤں احسن اکبار کی میڈیا سے گفتگو ملک کے تمام مسائل کا حل شفاف انتخابات ہیں آٹھ فروری کا الیکشن کا دن مقرر ہے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ الیکشن متنازع نہ ہو الیکشن کمیشن کو ہر حال میں خود کو غیر جانبدار رکھنا ہے عوام باشعور ہیں اپنے ووٹر پر اعتماد کرنا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس وزیراعلا پنجاب نے شہرائی نظریہ پاکستان سگنل فری کوریڈور کا افتتا کر دیا ساڑھے چھے کلومیٹر طویل سگنل فری کوریڈور کو ٹرافک کیلئے کھول دیا گیا میڈیا سے گفتگو میں وزیراعلا نے کہا کہ شہرائی نظریہ پاکستان کوریڈور کو کلیل مدت میں مکمل کیا گیا منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک بھی درخت نہیں کٹا گیا سگنل فری کوریڈور بننے سے یومیا ایک لاکھ سے زائد گاڈیا مستفید ہوں گی پاکستان میڈیکل ایسوسیویشن کا لیبرٹی شک میں فلسطین میں اسرائیلی مظالم کی خلاف احتجاج مظاہرے میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت مظاہرین کی فلسطین کے حق اور اسرائیل کے خلاف شدید نانبازی پی ایم اے لاہور کے صدر اشرف نظامی کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی عالمیات جہنم لے چکا ہے عالمی ادار فلسطین اس پر اسرائیل مظالم فوری بند کرے گوڑا چوک فلائیوور کا تعمیراتی کام تاہار مکمل نہ ہو سکا وزیراعلا پنجاب نے منصوبہ مکمل کرنے کے لیے سات دسمبر کی ڈیڈلائن دی سی ویڈی پنجاب نگران وزیراعلا کی دی گئی ڈیڈلائن پر عمل درامت کروانے سے کاثر گوڑا چوک فلائیوور کی مکمل تعمیر کے لیے مزید پندرہ دن درکار گوڑا چوک فلائیوور کا نوے فصد تعمیراتی کا مکمل ہو سکا نگران وزیراعلا پنجاب نے پندرہ دسمبر تک تعمیراتی کا مکمل کرنے کا حکم دے دیا امریکن کونسل جنرل کرسٹن ہاکنز کا چائل پروٹیکشن بیورو کا دورہ چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے امریکن کونسل جنرل کا استقبال کیا امریکن کونسل جنرل کا چائل پروٹیکشن بیورو کے مختلف شخصن کا دورہ کیا امریکن کونسل جنرل کا بچوں کو دی جانے والی سہولیات پر اظہار اتمنان امریکن کونسل جنرل اور سارا احمد نے بچوں کے ہمراہ کیک بھی کٹا باغو کے شہر میں پھولوں کی مہک فضا رنگ برنگے پھولوں کی مسکرہات کھلوٹی جلانی پارک میں گلہ دادوی کے ساتھ روزہ نمائش ایک سو سے زائد اقسام کے پھول سجا گئے نیلے لال سبز نارنجی اور دیگر پھولوں کی نانائیاں توجہوں کا مرکز نمائش میں شہریوں کے لیے میوزیکل شو اور لیزر لائٹ شو کا بھی خصوصی احتمام کیا موسیقی